دیش کے پردھان منطری نریندر موڈی نے ویکسینیشن کو لے کر کئی اہم اعلان کیے ہیں دیش کے نام سمبودھن میں پی اے موڈی نے سب سے بڑا اعلان پندرہ سے اٹھارہ سال کے بچوں کے ٹی کا کرنکار کرم اور بزرگ فرنٹ لائن ورکرز کے لیے کورونا ویکسین کی حیثیاتی خوراک کو لے کر کیا اب سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر پی اے موڈی نے ویکسین کے تیسرے شوٹ کو بوسٹر ڈوز قرار کیوں نہیں دیا دراصل ایک سوتر نے کہا کہ بھارت نے ایک الگ راستہ اپنایا جس میں پردھان منطری نے فرنٹ لائن ورکرز ہیلک کیئر ورکرز اور انی بیماری والے ورشت ناغریکوں کے لیے احتیاطی خوراک کی گووشنا کی پی اے م نے اسے بوسٹر ڈوز نہیں کہا جیسا کی تیسری ڈوز کو دنیا بھر میں کہا جاتا ہے ان سبھی لوگوں کو لگ بھگ پانچ سے چھ مہینے پہلے ویکسین کی دوسری خوراک مل گئی تھی اب اس بات کی چنتہ تھی کہ اتنا سمیہ ہو جانے کے بعد ان کی امیونٹی کم ہو گئی ہے اس لیے ایک خاص گروپ کو اب تیسری ڈوز لگائی جائے گی جسے احتیاطی خوراک کا نام دیا جائے گا سوتر نے کہا اس سے سواست سیوہ اور فرنٹ لائن ورکرز کا وشواز مضبوط ہوگا پی ایم نے اومکرون پر بھی جنتا کو آگاہ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن انہیں سبھی سافدھانیوں کا پالن کرنا چاہیے وہیں ڈرگ کنٹرولر جارنل آف ہنڈیا یعنی ڈی جی سی آئی نے بھارت بائیو ٹیک کو 12 سے 18 سال کے بچوں کے لیے کو ویکسین کو ویڈ 19 ویکسین کے اپاتکالن اپیوک کے لیے منظوری دے دی ہے ریپورٹس کے مطابق سبجیکٹ ایکسپرٹس کمیٹی یعنی SEC نے اکٹوبر میں ڈی جی سی آئی کو بچوں کے لیے کو ویکسین اپاتکالن اپیوک کی انمتی دینے کی سفارش کی تھی اپنے سمبودھن میں پی ام نے آگے کہا ہمارے دیش میں جلد ہی نسل ویکسین اور دنیا کی پہلی DNA ویکسین شروع ہوگی دیش کو سرکشت رکھنے کے لیے اور دیشواسیوں کو سرکشت رکھنے کے لیے ہم نے لگتار پریاس کیے ہیں فلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو یہ ہمارا ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومن سیکشن میں ضرور بتائیں اور ایسے ہی تمام اہم جانکاریوں کے لیے سبسکرائب کریں TV9 Digital کورونا دھر نہیں دیکھتا جات نہیں دیکھتا امیر غریب اونچ نیچ نہیں دیکھتا کورونا کورونا صرف موقع دیکھتا ہے لیکن آپ اسے موقع مت دی دیئے بس اتنا کیجئے جب کبھی دفتر سے بازار سے گھر لوگیے تو اتنا خیال ضرور رکھئے کہیں آپ کے ساتھ کورونا آپ کے گھر تو نہیں جا رہا بلی امت کورونا ابھی زندہ ہے